السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عید الازحہ بہت ہی زیادہ قریب ہے اور عید الازحہ میں چونکہ جانور زباہ کیا جاتا ہے تو جب تک ہم جانور کو سنت کے مطابق زباہ کرنا نہیں سیکھیں گے تو ہمیں صحیح طریقے سے ثواب نہیں ملے گا اس لیے جانور کا صحیح طریقے سے زباہ کرنا یہ ایک بہت ضروری چیز ہے کیونکہ یہ ایک عبادت ہے اور عبادت کو عبادت ہی کی طرح سے ادا اگر کریں گے تو ہمیں ثواب زیادہ ملے گا اندر ہم جانور کو سنت کے مطابق زباہ کرنا سیکھیں گے آپ کے ویڈیو میں آگے تک بنے رہیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس جانور کو آپ زباہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آپ پانی وغیرہ پلا دیں چارہ کھلا دیں بھوکے پیر جانور کو زباہ نہیں کرنا چاہیے اسی طرح سے جہاں آپ جانور کو زباہ کریں گے جب آپ وہاں جانور لے کر جائیں تو اس کو پیار اور محبت سے لے کر جائیں اس کے ساتھ ظلم کرنا یا اس کو تیزی کے ساتھ کھیچنا یہ مناسب حرکت نہیں ہے اسی طرح سے ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو زباہ نہ کریں جانور کو اس سے تکلیف ہوتی ہے جانور کو زباہ کرنے سے پہلے چھوڑی کو تیز کر لیں اور ایک بات کا ہمیشہ دھیان رکھیں کہ جانور کے زباہ کرتے وقت میں اس کی ویڈیو بنانا یا اس کے فوٹو کھیچنا اچھی بات نہیں ہے اور اس کو شوشل میڈیا پر ڈالنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے بلکہ جانور کی ویڈیو اور اس کے فوٹو نہیں لینے چاہیے اسی طرح سے جب آپ جانور کو زباہ کرنے جائیں تو جس کا جانور ہے یا جس کے نام سے جانور ہے بہتر تو یہی ہے کہ وہ اپنے آپ یعنی اپنے ہاتھ سے جانور کو زباہ کرے یہ افضل عمل ہے عورت ہے تو عورت کے لیے بھی مرد ہے تو مرد کے لیے بھی اگر عورت کے لیے پردے کے اندر اپنے جانور کو زباہ کرنا آسانی ہے آسان ہے تو وہ اپنے جانور کو زباہ کر سکتی ہے یعنی گھر کے اندر سارے گھر کے ہی افراد ہیں کوئی غیر محرم نہیں ہیں تو عورت اپنے ہاتھ سے جانور زباہ کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے کر سکتی ہے اچھی بات ہے تو پتہ یہ چلا کہ جس کا جانور ہے یا جس کے نام سے حصہ ہے اگر وہ اپنے جانور کو اپنے ہی ہاتھ سے زباہ کرنا چاہتا ہے تو یہ بہتر عمل ہے اپنے ہاتھ سے زبا کرنا چاہیے جب جانوروں کو زبا کرنے جائیں تو حضور نے فرمایا کہ جانور کو دائیں بائیں پہلو پر لیٹا دیا جائے بائیں پہلو پر لیٹا کر بائیں کروٹ پر لیٹا کر اس کا چہرہ قبلی کی طرف کر دیا جائے اور اس کو زبا کریں چھوری کو تیز کر لیں کھٹل چھوری سے اگر کریں گے جو تو جانور کو تکلیف ہوتی ہے جب جانوروں کو زبا کرنے کیلئے جائیں تو پہلے دعا پڑھ لیں اس کے وقت پر آپ دعا دیکھیں انی وجہتو وجہی اللذی فتر السماوات والارض حنیف وما انا من المشریقی اس دعا کو پڑھ لیں اس کے بعد جب جانور کے گلے پر چھوری چلائیں تو بسم اللہ کی اللہ اکبر بسم اللہ کی اللہ اکبر کہتے ہوئے جانور کی گردن پر چھوری چلاتے ہیں اس کے بعد جانور کو تھنڈا ہونے دیں چار رگے ہوتی ہیں جب جانور کی چار رگے کر جائیں تو اس کو چھوڑ دیں ایسا نہیں کہ نرخرے کے اندر چھوڑی ڈالیں تاکہ جانور جلدی سے تھنڈا ہو جائے ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب ہم نرخرے کے اندر چھوڑی اندر کو ڈال دیں گے تو کنیکشن جو ہے اس کا دماغ کا کنیکشن جسم سے کٹ جاتا ہے تو خون جو ہے گوشت کے اندر رہ جاتا ہے اس لیے صحیح طریقے سے بوڈی سے خون نہیں نکل پاتا تو چار رگی کاٹنے کے بعد میں جانور کو چھوڑ دینا چاہیے دس منٹ بارہ منٹ تاکہ جانور اچھے سے تھنڈا ہو جائے اس کے بعد اس کی خال وغیرہ اتارنی چاہیے جب آپ جانور کی گلے پر چھوڑی چلا دیں اور جانور کا خون نکلنے لگے تو پھر آپ یہ دعا پڑھیں اللہم تقبل ہوں منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیل کا ابراہیم علیہ السلام یا آپ اگر اس کو عربی میں نہیں پڑھ سکتے تو اردو میں کہہ دیں اے اللہ اس میری قربانی کو قبول فرما جیسا کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اور اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے قبول کی تھی اگر کسی شخص کو دعائیں یاد نہیں ہیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں یہ دعائی پڑھنا جو میں نے بتائی ہے یہ ایک مستحب عمل ہے اس کا پڑھنا واجب نہیں ہے آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بھی جانور کو زبا کر سکتے ہیں اگر کوئی جانور کو زبا کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے جانور زبا ہو گیا البتہ جان بوچ کر بسم اللہ نہ پڑھنا اس سے جانور زبا نہیں ہوتا ہے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ